اسلام علیکم سامائین ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اس ہفتے میں اپنی طرف سے کوئی کہانی یا اپنا کوئی قصہ تو نہیں لکھ سکا قصہ ڈائری ویڈ کیسل کے لیے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے اپنی ایک پسندیدہ کتاب سے ایک انتہائی دلچسپ قصہ اب انتہائی مختصر شیئر کر دیا جائے جس سے یقیناً آپ محضوظ بھی ہوں گے اور کتاب پڑھنے کی ایک تحریک یا وجہ جو ہے وہ بھی مل جاتی ہے یہ کتاب جس کا میں ذکر کروں گا یہ ہے اپنا گریبان چاک جو کہ ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب کی تحریر کردہ ہے ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب ہمارے اشائر مشرق علامہ اقبال صاحب کے صحبزادے ہیں اور اپنا گریبان چاک جو ان کی کتاب ہے یہ ان کی خود نوشت سوانے حیات یا تو بائیگرافی یا اس کو اگر مزید آسان الفاظ میں میں بتاؤں تو جب کوئی انسان اپنی زندگی کے حالات و واقعات اپنی پیدائش سے اس وقت تک جب وہ کتاب لکھی جا رہی ہے خود کلم بند کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں خود نوشت سوانے حیات کی اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی اپنی زندگی کی کہانی تو یہ جو اپنا گریبان چاک ہے اس بک کے حوالے سے میں اپنے دوسرے چینل ایکسپلورنگ وزڈم پہ بھی کچھ ذکر کر چکا ہوں کچھ ولاغز میں خود نوشت سوانے حیات ہے لیکن اس جو قصہ میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں یہ ان کے اس تعلیمی دور کا ہے جو انہوں نے یہاں گزارا برطانیہ میں انیس سو اٹھالیس انچاس کے دور میں یعنی کہ نائنٹین فورٹی ایٹھ نائنٹین فورٹی نائن کے دور میں ان ترمیان میں وہ یہاں برطانیہ آئے کیمبرج میں کیمبرج یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہوا یہاں وہ انہوں نے اپنی ڈکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ پوری کی تو اس دور کا وہ ایک قصہ سناتے ہیں بہت سے اس میں دلچسپ واقعات ہیں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے اور انتہائی دلچسپ کتاب ہے یہ تاریخی حوالے سے بھی اور سیکھنے کے حوالے سے بھی تو جیسے میں نے بتایا کہ انیس سو اٹھالیس انچاس میں وہ یہاں آئے اور کچھ سال ان کا تعلیمی دور یہ جاری رہا اور ذہن میں رکھیے کہا کہ یہ وہ دور تھا جب جنگ عظیم جو ورلڈ وار تھی وہ ابھی حالیہ دنوں میں وہاں پہ دنیا میں وہ ختم ہوئی تھی اور دنیا بھر میں جو خوراک تھی کھانے پینے کی اشیاء جو ہردو نوش کی اشیاء ہوتی ہیں ان کی قلت تھی تو بڑی مشکل سے یہ چیزیں ملا کرتی تھی اور لوگ بڑی اختیار سے استعمال کیا کرتے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ کیمبرج یونیورسٹی میں یقیناً دوسری سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں کالج کے ڈنرز ہوتے ہیں وہاں کیمبرج یونیورسٹی میں اپنے دوسرے کلاس فیلوز کے ساتھ یا یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ وہ باہر ہوتیلز ویرہ میں جایا کرتے تھے کچھ پارٹیز ہوا کرتی تھی تو کہتے ہیں کہ میں نے اس دور میں پاکستان سے کسیر تعداد میں وہ سونے اور چاندی کے ورک ملتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان انڈیا میں ایون بنگلہ دیش میں بھی وہ کھانے کی اوپر جیسے مٹھائیوں کی اوپر وہ چاندی کے ورک لگے ہوتے ہیں جو ہم کھانے پہ لگاتے ہیں میٹھے پہ اس طرح سونے کے ورک بھی ہوتے ہیں کہنے کو تو وہ سونے چاندی کے ورک ہوتے ہیں لیکن بڑی مناسب قیمت پہ سستے داموں وہ مل جاتے ہیں تو انہوں نے پاکستان سے وہ منگوال یہ کسیر تعداد میں تو کہتے ہیں کہ اپنی جب نیجی محفلوں میں میں مشروبات اور دیگر کھانوں پہ وہ میں سونے یا چاندی کے ورک لگا کے اپنے دوست احباب کو دیا کرتا تھا تو وہ بڑے حیران اور پریشان ہوتے تھے کہ ہراغ کی قلت ہے اور یہ صاحب جو ہے یہ ہمیں سونا اور چاندی کھانے کو دیتے ہیں کیونکہ یہاں اتنا ٹرن نہیں ہے سونے اور چاندی کے ورک کا اور اس زمانے میں تو بالکل بھی نہیں ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے وہ جاویڈ بلایا کرتے تھے جاویڈ نام ہے تو یہاں پہ دال کو ڈی بلایا جاتا ہے تو جاویڈ کہتے تھے تو پھر انہوں نے مجھے پرنس ڈیویڈ بلانا شروع کر دیا جب سے میں نے انہیں سونے اور چاندی کے ورک جو ہے وہ کھانوں پہ لگا کے کھلانا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ ایک ہوتیل تھا جہاں ہم جا کے دوست احباب بیٹا کرتے تھے اس ہوتیل کی جو ہاتون مالکہ تھی وہ انگریز ہاتون تھی شاید تو وہ عمر سیدھا تھی تو ان کو گینٹیے کا مرض تھا تو گینٹیے کا مرض کی تشریح ہوئی جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی تو ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کو اس کے علاج کے لیے کیلشیم آف گولڈ ایک دوائی ہوتی ہے اس کے انجیکشن لگوانا پڑیں گے کیلشیم آف گولڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ برطانیہ میں ویسے تو علاج فری ہوتا ہے لیکن اس ڈاکٹر نے بتایا کہ کیلشیم آف گولڈ کے جو انجیکشن ہیں یہ نیشنل ہیلتھ سکیم میں نہیں آتے تو اس کے لیے آپ کو اپنی جیب سے پیسے ادا کرنے پڑیں گے پے کرنا پڑے گا تو پھر آپ کو یہ انجیکشن جو ہیں وہ لگیں گے کیلشیم آف گولڈ کے اور آپ کے گینٹیے کا مرض جو ہے وہ دھیرے دھیرے دور ہو جائے گا تو وہ عمر سیدھا ہاتون تھی اور اس عمر میں انسان جو ہے وہ کافی کنجوس ہو جاتا ہے تو انہوں نے وہ لگوانے سے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے میں پے نہیں کروں گی تو ایک دن جاوید صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے ہوتیل میں تو وہ بتا رہی تھی کہ مسٹر جاوید میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو سونا اور چاندی کھانے کو دیتے ہیں تو مجھے ڈاکٹر نے کیلشیم آف گولڈ کے انجیکشن لگوانے کو بولا ہے میرے گینٹیا کے مرض کے لیے تو وہ تو میں نہیں لگوا سکتی تو کہتے ہیں کہ اس کے فرمائش پہ میں نے گولڈ کے یعنی کہ سونے کے چند ورک اپنی جیب سے نکال کے چار پانچ جو ورک ہوں گے وہ میں نے نکال کے اس کو دیے تو وہ کرسپ کھا رہی تھی تو اس نے کرسپ کے اوپر لگا کہ وہ تین چار ورک جو ہیں وہ نگل لیے کھا لیے اور حیرت انگیز طور پر اگلے دن جب وہ اپنے اس ٹیسٹ کے لیے گئی گینٹیا کے لیے اس کے ٹیسٹ ہوا ہسپٹل میں جس ڈاکٹر سے وہ علاج کروا رہی تھی تو مرض کا نام و نشان نہیں تھا وہ جب حیرت انگیز طور پر تو اس کا جو ڈاکٹر تھا وہ نوجوان کوئی ڈاکٹر تھا آئرش تھا آئرلنڈ سے تھا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک ہی دن میں آپ نے کیا کیا کہ گینٹیا کا مرض جو کہ سارہ سال چلتا ہے یہ کیسے دور ہو گیا کیا آپ نے کیا تو وہ ہاتون بتانے لگی کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا ایسے میرے جاننے والے ہیں جعوید ان سے میں نے وہ سونے کے کچھ ورک لے کے کھائے کل اور آج یہ مرض ٹھیک ہو گیا تو وہ بڑا حیران اور متجسس ہوا تو کہتے ہیں میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں میں اگلی دن اگری دفعہ جب میں اس ہاتون کے ہوتیل میں گیا تو وہ ڈاکٹر صاحبی وہاں موجود تھے تو مجھے ملنے کے لیے آئے بڑے عدب و احترام سے وہ میرے سامنے آکے بیٹھ گئے اور کہنے لگے وہ نوجوان ڈاکٹر تھا اور آئیرش تھا تو کہتے ہیں کہ آئیرش وہ بتاتے ہیں جاویس آپ کے آئیرش لوگ وہ تھوڑے سے توہم پرست اور کچھ یعنی کہ بھولے بالے سے ہوتے ہیں جادو ٹونے پہ بڑا بلیف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھا آکے بڑے مودب انداز میں اور کہنے لگا یور ہائنس میں آپ کو اپنا گروہ مانتا ہوں اور میں آپ کا چیلا ہونا چاہتا ہوں شاید آپ کی مدد سے یہ سونے کے جو ورک ہیں ان سے میں گینٹیا کا کوئی حیرت انگیز علاج دنیا کو دے سکوں اور کوئی علاج گینٹیا کا میں دریافت کر سکوں کہ ایک دن آپ کھائیں اور اگلے دن آپ صدیاب ہو جائیں گینٹیا کا مرض دور ہو جائیں تو اس کی اس بھولی بالی بات پہ جاوید اقبال صاحب دلی دل میں ہسے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا کہ ہمارے کلچر میں نہ تو گروہ ہوتا ہے اور نہ چیلا ہوتا ہے ہمارے کلچر میں پیر ہوتا ہے اور مرید ہوتا ہے تو میں تو اپنے آپ کو پیر بھی نہیں سمجھتا میں اپنے آپ کو ایک درویش سمجھ داؤں تو وہ کہتا ہے کہ درویش کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ درویش وہ ہوتا ہے جس میں اقابی صفات پائی جائیں جس میں اقاب کی صفت ہو اب وہ پوچھنے لگا کہ اقاب کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں علامہ اقبال صاحب کی لکھی ہوئی تحریر آ گئی جس میں انہوں نے اقاب کی صفات بتائی تھی تو میں نے اسے کہا کہ اقاب کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں کہ بلند پرواز ہوتا ہے تیز لگاہ ہوتا ہے اور اپنا آشیانہ نہیں بناتا چٹانوں پہ رہتا ہے اور کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا خود شکار کرتا ہے تو یہ جو صفات ہیں اگر کسی انسان میں ہو جائیں تو وہ ایک طرح سے درویش بن جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ باتیں سن کے وہ حیران پریشان وقت کے اور کہنے لگا کہ ایسی عالمانہ باتیں تو میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں سنی تو اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو جعوید صاحب نے بتائے ہیں تو جب میں نے یہ سارے کتاب پڑھی تو میں بڑا فیسینیٹ ہوا ان کی یہ کتاب پڑھ کے تو میں اپنے دوسرے جو چینل ہے ایکسپلورنگ وزنوید کیسر اس کے لئے پھر میں سپیشل کیمبرج گیا لندن سے وہاں کچھ دن سٹے کیا اور وہ تمام سپورٹس جتے ان کو ایکسپلور کیا جہاں انہوں نے بتایا ٹرینٹی کالج، کنگز کالج وہ جو ولوگز ہیں اس کی لسٹ میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنکس دے دوں گا اگر آپ کو دلچسپی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرینٹی کالج